موسیقی 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 گیا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایوان نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں سردی مسئلے پر کرناٹک کی موقوف کی وضاحت کی گئی اور مہاراشتہ حکومت کو کرناٹک کے موقوف سے آگاہ کیا گیا بیلگام مرکزی بس اڈا یا سی بی ٹی کی نئی عمارت کا افتتہ اجلاس وزیراعلا کے ہاتھوں عمل میں آئے بیلگام بسیس کے ذریعے دیگر ریاستوں مسافروں کی زیادہ نکلو حرکت ہے مہاراشتہ اور گوہ سے روزانہ کئی بسیس آتی جاتی رہتی لہذا وزیراعلا بومی نے آنے والے دنوں میں بیلگام شہر کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے دو ہزار کروڑ کی امداد کا وعدہ کیا نئی عمارت تقریباً تیس کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں پانسو نئے بسیس اور پانسو ملازمین کو بھی بھرتی کرنے پر چرچہ ہو رہی ہے ایسا بھی کا بھاچپالوں کو سب سے زیادہ محبت ساورکر سے ہونے کی بنا پر بھاچپا کے کئی لیڈروں نے ہندلگا جیل جا کر ساورکر کی کوٹری کو دیکھا ریاستی وزیرد آخرہ آرگیانندر نے ہندلگا جیل میں قیدیوں کی سہودتوں پر بھی بات کہی اسی طرح وزیرد تعلیم بسی ناگیش نے بھی ہندلگا جیل جا کر ساورکر کی اس جگہ کو دیکھا جہاں ساو دن رہنے کی بات کہی جاتی ہے جہاں کانگریس ہمیشہ ساورکر کو مافی ویر اور بھاچپا یا آرے سچ کی کسی بھی کہیت میں جنگ آزادی میں حصہ نہ لینے کی بات کہتی ہے بھاچپا کی جانب سے جنگ آزادی میں ان کا بھی حصہ ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے کانگریس ساورکر کو انگریس کا مقبیر کہتی ہے لہٰذا حصہ دیویشن میں بھی ساورکر کو لے کر ہنگامہ برکرار رہا کانگریس اس لیے بھی ساورکر کی مخالفت کرتی ہے کیونکہ مہتمہ گاندی کے کاتیل گوڑ سے کے مقدمے میں ساورکر کا بھی نام درج تھا لہٰذا بھاچپا جہاں بھی موقع ملے ساورکر کو ویر ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے ہندلگا جیل کو بھاچپا کے قائدوں کا جانا بھی اسی ہی طرح اشارہ کرتا ہے وزیر اعلیٰ بسو رجبو مہینہ برو جمعیرات کو بھترہ مٹی میں ایرانی چننمہ مینی چڑھیا گھر اور جانوروں کے مختلف رہائش گاہوں کے داخلی دروازے کا افتتہ کیا یمکن مڈک کے ایملے اور کانگریس کا اید ستی جاکڑی بھی اس وقت موجود تھے انہوں نے اس وقت صافیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ محسور کے بعد بہترین چڑھیا گھر بلگام میں ہی ہے اسے اور بھی بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جارے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلگام کی اس چڑھیا گھر کے ترقیاتی کاموں کو پانچ مرحلوں میں انجام دیا جائے گا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے تیگر چار مرحلے جلد مکمل کیے جائیں گے ایسا بھی بتایا یہ موبائل 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 اب اس ادیویشن پر کانگریس کی جانب سے کیا ردی عمل کیا ان کی رائے رہی اب کانگریس نے بھی اس ادیویشن کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادیویشن ناکام رہاچ پیرین کھرگے نے کہا اور بھی کئی مدد پر جس پر بھاجپا حکومت بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا ایسا بھی پریانکھرگے نے کہا کانگریس کے آپ سے اکتلافات پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے اور صدرہ مئیہ کے درمین کسی طرح کا کوئی اکتلاف نہیں ہے لیکن بھاجپا میں کئی آپ سے اکتلافات ہیں یڈروپا بنام پوری بی جے پی اتنار بنام نیرانی پرطاب سنگھ بنام آشوت نارائن کے بیٹ چل رہی بحث کے بارے میں بھی بات کیوں نہیں کی جاتی بی جے پی میں کئی اکتلافات ہیں انہیں بھی آپ سوال کریں ایسا انہوں صاحبیوں سے کہا بھاجپا وپکش کی آواز دبانے کی کوشش کریا ایسا امزام بھی لگایا کئی سارے مسائل تھے سپاری کاروبار کے مسائل کے ساتھ کئی گھوٹالے پر بھی چرچہ ہونی چاہیے تھی ایسا وپکش کی جانب سے کہا گیا خاص کر کانگریس کی جانب سے نیلم سستہ گھوٹالہ سرکار کا چالیس پیصد کمیشن گھوٹالہ کلیان کرنا ٹک اور اتر کرنا ٹک مددے پر کسی طرح تفسرہ نہیں کیا گیا کل پلا کر پریان کر گئے نے وپکش کی آواز دبانے کی کوشش کا ایزام لگاتے ہوئے ایسا دیویشن کو ناکام کہا آج دیکی شکمار اور اندیف سرجے والا نے خپلی میں بھاجپا کے خلاف اعتجاد جاری رکھنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایچھا منڈے میں آئے ہوئے ڈبل انجن سرکار کے بعد کر لوگوں کو چوکلیٹ دینے کا کام اور آنکھیں پہنچنے کا کام بھاجپا کر گیا ڈی کے شکمار نے کہا کہ پانی کی قیمت تیس چوبیس روپے جبکہ دودھ کی قیمت ستائیس اٹھائیس روپے انہیں بتایا جانا چاہیے کہ کس در سے عوام کو روپے چکانے چاہیے انہیں یاترہ کرنے دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں چاہ پہلے بھی کئی یاترہ کر چکے ہیں اب بھی اسے پھر سے کر رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بی جے پی صرف چوکلیٹ دے رہی ہے ہمارا سنگرش ہماری جدد جہد کسی وجہ سے نہیں رکھیں گے آپ کے پاس ٹریپل انجن کی سرکار ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے ہم جدد جہد کر رہے ہیں ایسا بھی انہوں نے بتایا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے ہیں تیار دو شکریہ اللہ چالیس ہزار کروڑ روپیہ سے ادھک بجٹری ایلوکیشن گریشنا ووٹر پروجیکٹ پارٹ تھری کے لیے اگلی کانگریس کی سرکار دے گی اور اس بگل کو بجانے کے لیے آج بیجاپور میں ایک اتیاسک ریلی کا ایوجن کیا جا رہا ہے آج ایک طرف امیت شاہ بھی آئے ہیں پرنتو وہ کرشنا ندی کے پانی کی بات آپ سے نہیں کریں گے وہ مہا دیئی کے پانی کی بات آپ سے نہیں کریں گے کیونکہ ان کے من میں چھوڑ ہے کیونکہ امیت شاہ جی اور نریندر موڈی جی ہی وہ بیقتی ہیں جنہوں نے کرناٹک کو کرشنا ندی اور مہا دیئی ندی کے پانی کے اچھت ادھکار سے ونچھت رکھا ہے دور رکھا ہے اس لیے وہ اور بات کریں گے اور جو لوگ ان کے ساتھ آج کھڑے ہیں کرناٹک کے لوگ انہیں پہچان لیں کیونکہ وہ بھی جو اس تھانیے لوگ بھی ان کے ساتھ آج امیت شاہ کے منچ پر بھیٹے اور کھڑے یہ وہی طاقتے ہیں جو اس پورے علاقے کو کرشنا اور وہا دیئی کے پانی سے محروم کرنا چاہتے ہیں ہمیں بشواس ہے کہ تین مہینے بعد جو چناؤ ہوگا اور جو یاکرہ کی شروعات بیکن شیفکمار جی اور سیدھا رمائیہ جی کے نیتویتم میں ہم کر رہے ہیں اس سے ایک نیا ایدیاس لکھا جائے گا آٹھ سال سے آٹھ سال سے وہ بیپکو بنا رہے ہیں مہدھائی ندی کے پانی کو لے کر یہ دو جنوری کو نیرو سٹیڈیم حبلی میں جو ریلی کا آیوجن کیا جا رہا ہے اس کا پرینام ہے کہ دھوکے باز بھارتیے جنتہ بھارٹی کے لوگوں کو موٹ کے موں میں جیرا ہی سہی خوڑا سا کچھ کرتے ہوئے دکھنا پڑا آپ مجھے بتائیے کہاں ہے پوریسٹ کلیرنس کہاں ہے انوائرمنٹل کلیرنس کہاں ہے ٹینڈر کہاں ہے نرمان آٹھ سال سے کیوں نہیں کیا اب جب سرکار چلی گئی ہے تو اس پرکار کی اول زلول باتیں کر کے دھیان بھٹکا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی جو ہیں اس پورے علاقے کے جنہوں نے یہ کال دی اور بگل بجایا مہادہی کے پانی کا تین ہزار کروڑ روپیا مہادہی کے پانی کا دینے کے لیے کانگریس کی اگلی سرکار کٹی بد ہے ہم پہلی کیبنیٹ میں پانسو کروڑ دیں گے یہ طریقہ ہے مہادہی کے پانی لانے کا دھوکے باجوں سے ساودان اور ترقی پسند کانگریس کے ساتھ پکڑیے یہی اپی ہے تین ہزار کروڑ دیں گے موسیقی 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 موسیقی